اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کی کچھ امپورٹنٹ جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں کوئت کے حالات وہاں کیا سیر باقبار رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا کچھ لے کر آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے پہلے اپ ڈیٹ جیسا کہ بہت سارے دوستوں کے سوال یہ آ رہے ہیں کہ بھائی کیا دوبائی سے ہم کوئت کا سفر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو دعا دیں کہ دوبائی سے آپ تمام لوگ کوئت کا سفر نہیں کر سکتے ہیں آپ صرف ٹرانجٹ ہو کر کسی دوسرے دیس کا سفر کر سکتے ہیں دوبائی سے باقی دوبائی میں آپ چودہ دن رکھنے کے بعد سفر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جو یو ای گورنمنٹ ہے اس نے سریب یو ای سے ٹرانجٹ کرنے کی پرمیسن دے رکھی ہے باقی یو ای میں رکھنے کی پرمیسن نہیں دی ہوئی ہے جیسا کہ پہلے کوئت گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو انڈیا پاکستان نحپالس لنکا پندردس کے لوگ ہیں یہ تمام لوگ جو ہے وہ کسی دوسرے دیس سے ٹرانجٹ ہو کر کوئت کنتر انٹری کر سکتے ہیں لیکن یہ قانون کو جو ہے وہ لاغو نہیں کیا گیا بعد میں اگر یہ قانون لاغو کیا گیا ہوتا تب آپ جو ہے وہ دوبائی سے آپ کوئت کا سفر کر سکتے تھے لیکن ابھی پھرحال آپ دوبائی سے کوئت کا سفر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی کوئت میں انٹری کرنے کے لیے جروری ہے کہ آپ کو کسی دوسرے دیس میں جا کر چوتھا دن کورنٹائن کرنا ہو اس کے بعد ہی آپ کوئت کے اندر انٹری کر سکتے ہیں جبکہ آپ کی جانکاری کے لئے وطال دیں کہ انڈیا گورنمنٹ جو ہے وہ لگاتار کوششیں کر رہی ہے تک کہ جو فلائٹ ہے وہ اوپن ہو سکے اور جو لوگ ہیں انڈیا مفصد ہوئے ہیں بھارتی ہیں ان لوگوں کی واپسی قویت کے اندر ہو سکے تو جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے آگے وہ آپ لوگوں کے ساتھ سیر جرور کریں گے اس کے علاوہ انگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ قویت منسٹری آف انٹریئر کی طرف سے ایک ٹرافک کمپین جو ہے وہ چلایا گیا جابر بریج پر اور اس دوران بہت سارے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی گئی ہے کچھ گاڑیوں کو بھی جبت کیا گیا ہے کچھ لوگوں کو بھی بکڑا گیا ہے اور ساتھ میں جو جرمانہ وغیرہ ہے وہ بھی کیے گئے ہیں جابر بریج پر جو ہے وہ پولیس کی جو ریڑ ہے وہ ماری گئی ہے اور جو جو کاروائی کی گئی ہے جو لوگ بھی جابر بریج سے گجر رہے تھے ان کے خلاف اگلی بیٹ یہ ہے کہ کوئت کے کسٹم ڈیپارٹمنٹ نے کوئت میں ایران سے آنے والے ایک فوڈ یعنی کی سیب وغیرہ کا ایک مطلب کارٹون آ رہا تھا سیب اور باقی جو فال فروڈ ہوتے ہیں اس کا سامان کا کارٹون آ رہا تھا لیکن اس میں جو ہے وہ ڈرکس وغیرہ رکھے تھے اس کو جو ہے وہ پکڑا ہے دیکھ سکتے ہیں ہاں پر ویڈیو کلیپ تھوڑی سے میں آپ کے لوگوں کے ساتھ سیر کر رہا ہوں جو کارٹون ہوگی رہا ہوتے ہیں سیب کے یا پھر باقی فال فروڈ کے اس میں جو ہے وہ ڈرکس بھر کے جو ایران سے ہے وہ کوئت میں بھیجا گیا تھا اس کے علاوہ انگلی بیٹ یہ ہے کہ آپ سامنے اسکین پر ایک ویڈیو کلیپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس ویڈیو کلیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی گاڑی کھڑی کر کے بکالے کے اندر جاتا ہے دکان میں جاتا ہے سامان کی جو سامان کے لیے آڈر دینے کے لیے جب تک ادھر دوسرے بندے جو آتے ہیں وہ اس کی گاڑی لے کر بھاگ جاتے ہیں اور وہ پیچھے بھاگ رہا ہے تو آپ تمام لوگ بھی اس طرح کی گلتی نہ کریں آپ کہیں پر بھی جائیں چاہے آپ کا ایک سیکنڈ کا کام ہو ایک منٹ کا کام ہو تو آپ گاڑی بالکل بھی سٹارٹ نہ چھوڑیں نہیں تو کوئی بھی جو حرامی گھومتے رہتے ہیں وہ آ کر آپ کی گاڑی لے کر بھاگ جائیں گے پولیس جو ہے وہ بات میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے دے دے گی لیکن جس کنڈیسن میں آپ کی گاڑی تھی اس کنڈیسن میں آپ کی گاڑی جو ہے وہ نہیں ملتی ہے اس لیے آپ تمام لوگ جو ہے اس چیز کا خیال جی رکھیں کہ کہیں پر بھی جائیں تو آپ اپنی گاڑی جو ہے وہ بند کریں اس کے بعد جا کر اپنا کام کریں اس کے بعد پھر آ کر اپنی گاڑی لے کر جائیں تو آپ بالکل بھی سترے گلتی نہ کریں تو یہ دوستو آج کی قوت کی کچھ بڑی اور امپورٹن خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر جیروہ کریں چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب پر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو قوت کے حوالے سے جو بھی تیاترین اپڈیٹ تیاترین جانکاری ہوتی ہے وہ آپ پامسلوں کے ساتھ شیئر کی جاتی رہتی ہے چلی اپنے دنے شیئر بڑی نے سٹوپنگ کے ساتھ اپنا غیلو کے خدا حافظ